دوستو شارو خان کی مووی ڈنکی کو آسکر کے لیے نومینیز کیا گیا ہے اور اس کے اوپر مشن امپوسیبل کے ایکٹر ٹوم کریوز کا بھی بہت اچھا ریاکشن آ رہا ہے ٹوم کریوز کہتے ہیں کہ شارو خان انڈیا کے بیسٹ ایکٹر ہے اور انہوں نے جو ڈنکی مووی کے اندر کام کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پورا پورا بھروسہ ہے کہ ڈنکی مووی کو آسکر آوارڈ مل جائے گا اسی کے ساتھ ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے جو جوان بنائی تھی وہ مشن امپوسیبل سے بھی کہیں زیادہ اچھی تھی اس کا مطلب شارو خان ایکشن ہیرو میں سب سے بڑیا ہے اور امریکہ کے جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ بھی شارو خان کی کافی زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ایسے میں جوان کو لے کر ٹوم کریوز کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ اچھی ایکشن مووی میں نے انڈین سینما میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور اس مووی کو بھی آسکر کے لیے نومینیز کرنا چاہیے تھا لیکن ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے نہیں کیا لیکن اس بات جو ہور راج کمار ہیرانی نے بہت ہی اچھا اسٹیپ لیا ہے اور ڈنکی مووی کو آسکر کے لیے نومینیز کر کے بہت ہی بڑیا کام کیا ہے اب سمباونا ہے کہ ڈنکی مووی کو آسکر آوارڈ مل سکتا ہے اور اگر دوستو ایسا ہو جاتا ہے تو شارو خان انڈیا کے پہلے ایکٹر بن جائیں گے جو کہ انڈین سینیما کو بولیوڈ کو آسکر آوارڈ دلانے کی پوری سمباونا رکھتے ہیں پورا پاور رکھتے ہیں کیونکہ شارو خان گلوبلی ایکٹر ہیں ان کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے ان کی موویز جتنا انڈیا سے کماتی ہے اتنا ہی ویدیشوں سے بھی کماتی ہے اس کا مطلب اب پوری سمباونا ہے کہ بولیوڈ کو شارو خان آسکر دلانے والے ہیں ٹوم کروز کا کہنا ہے کہ اس مووی کے ڈائلوگ سے لے کر کومیڈی پنچ بھی کافی بڑیا ہے اور اس مووی کے اندر پورا پاور ہے کہ یہ آسکر کے لیے نومینیز ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے آوارڈ ملنا چاہیے یا پھر نہیں شارو خان کی نیکس مووی کا کتنا ویٹ ہے اور دھوم فور کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہیں گے تو جڑ جائیے ہمارے چینل ایف ایف یو سے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو شارو خان کے آنے والی ہر ایک مووی کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ کو پتہ لگتا رہے کہ شارو خان کتنے بڑے بڑے دھماکے کر رہے ہیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دبا کے شیئر کرو اور ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرو تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی اپ ڈیٹ لاتے رہیں ملتا نیکس ویڈیو مددتا کے لیے جاہن